کر رہا ہوں ماننی اسری انہا ہجارے جی کو ہجارے صاحب کو اس دیش میں کون نہیں جانتا جنہوں نے برشتہ چار کے خلاف اپنی آواز کو برسوں سے بلند کی ہوئی ہے آج اس آواز میں شدہ سوامی جی کی آواز میں وہ آواز ملی اور وہ آج وہ آواز کئی حجار گنی ہو کر کے اس دیش میں گنجائے مان ہو رہا ہے تو ایسے ہمارے انہا ہجارے صاحب کو میں آمندرت کرتے ہوئے ان سے اگرہ کرتا ہوں کہ اپنی ارجہ سے جس طرح سے اپنے راشت کی سیوہ کی ہے اسی طرح سے ہم سب کے ہردے میں بھی اس ارجہ کو آپ بھر دیں انہا ہجارے جی کے لیے میں اس لیے اٹھ کے آیا ہے یہ مجھے گرو کی طرح میری پرتی بات شدہ رکھتے ہیں تو میں یہ مجھے گرو کی طرح مانتے ہیں اور ان کا نشکلنگ پویتر جیون اتنا اونچا جیون ہے کہ میرا بھی سر ان کے سامنے جھکتا ہے یہ وہ انسان ہے جس جو ایک دم کہتے ہیں نکھالس نشکلنگ بیدہ جیون تو آج وقت یہ دیپی کم ہے لیکن پاس سات منٹ میں وہ بھی اپنے دل کی بات آپ تک سمپریشت کریں گے اور میں چاہوں گا چاہے کتنے ہی پرتی کولتا ہو آپ کے سامنے تھوڑا کشت ضرور ہے لیکن آپ جس انسان سے یہ اب یہ ایک الگ سبھا ہے نہیں تو سبھائیں ہوتی ہیں تو کوئی کھڑا ہے کوئی بات کر رہا ہے کوئی کھا رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے یہ پسلے سات آٹھ گھنٹوں سے اتنے انسان کے ساتھ یوگی ہی بیٹھ سکتے ہیں اور اس کے بعد مانے گوویندہ چاری جی آج بولنا نہیں چاہ رہے تھے لیکن میں نے ان سے بھی آگ رہے کیا ہے کہ انہاں جاری جی کے بعد میں بھائی گجیندر جی کو میں نے کبیتہ کے لئے کہا تھا اور وہاں کبیتہ جو وہ ان کے بعد وہ اپنے کبیتہ بھی کہیں گے میں پتہ ہم انہاں جی سے کہوں گا ایک بار جور دار افنندن انہاں جی کا آدھرنیا سوامی جی آچارے جی آدھرنیا ویاسفیٹ سبھی میرے بھائیو بہنو جائے پرکاش ناران نے جو یک اندلون چھیڑا تھا اس کے بعد پہلی بار اس دیش میں اتنے بڑی ریلی نکل رہی ہے تو ایک آشا کے گرن ہے ابھی بہت سے لوگ جیون میں نائرہ شب لے کر چلے تھے کہ ابھی کیا ہوگا اس دیش کا لیکن ان کو یہ سبھا جواب ملا ہے کہ نہیں ابھی بھی سمیں گیا نہیں اس دیش کو ہم کھڑا کریں گے وہ کھڑا کرتے سمیں سوامی رامدر بابا دو باتوں کا ہمیشہ دھیان رکھتے ہیں بلشالی بھارت کھڑا کرنا ہے نا تو ہمیشہ بابا ہمیں سندش دیتے ہیں ایک گرامی نوکاس رورال ڈولپمنٹ اور دوسرا ہے کرپشن کو بریک لگا رہا ایک ایسکے کے دو باجوے ہیں ڈولپمنٹ اور ڈولپمنٹ میں لگا ہوا پرکولشن کو روکنا یہ دونوں باتیں اس دیش کے لئے بہت جاریوری ہیں اور وہ ہمیشہ اسی اپدیش آمی کرتے ہیں جیسے ہم لوگ ایک گاؤں ہاتھ ملیا جس گاؤں میں پینے کے لئے پانی نہیں کھانے کے لئے آنے نہیں اس گاؤں سے ترکاری ویدش میں چلی گئی وہ کام ہمیں کرنا ہے سب کارے کرتا ہونے کروپشن کی مومنٹ تو چلا نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ ڈولپمنٹ جیس گاؤں میں چالیس سڑاپ کی بھٹی تھی آج تیرہ سال ہو گئے گاؤں میں بیڑی نہیں سگریٹ نہیں کھینی نہیں بکری کے لئے نہیں وہ کام ہمیں کرنا ہے دیش میں یہ کرنا ابھی آپ بہت سے بہشن سنیں میں اس کا ریپیٹ نہیں کروں گا میرے کہنے کا مطلب ہے کہ بابا ہمیں جو سندیج دے رہے کہ بھلشالی بھارت کا سپنا ہمیں پورا کرنا ہے لیکن آپ ایک سائنک بول کر اس مومنٹ میں جو آئے ہیں اس میں تین جار باتوں کا دھیان رکھنا پہلے چاریتر ہے شدہ اچار ہونا بابا کے جیون میں ہمیں کیا دکھائے دیتا ہوا یہی تو باتیں ہیں شدہ اچار شدہ وچار نشکلنگ کا جیون اور جیون میں تھوڑا تیاغ ہونا تیاغ تیاغ کے بینہ نہیں ہوگا یہ ہزاروں سال کی پرمپرہ ہماری وہ تیاغ سکاتی ہے تیاغ کھیتے میں دیکھتے ہیں نا ہم دانہ سے بھرا ہوا بھٹا جوار باجرہ مکہ کا بھٹا کھیتے میں دکھائے دیتا ہے لیکن وہ کب دکھائے دیتا ہے پہلے ایک دانہ تیاغ کرتا ہے ایک دانہ اپنے آپ کو جیمن میں مٹا لیتا ہے تب بھٹا نظر آتا ہے پہلے ایک دانہ جیمن میں نے گیا تو بھٹے کیسے نظر آئے گی بابا کا جیون کیا کہہ رہا ہے ایک دانہ تو ایک دانہ بننے کی جورت ہے وہ جیمن میں جانے والا دانہ بہت سے دانے ایسے سوچتے ہیں کیوں جیمن میں جانا مجھے تو رہنے کے لئے ماری ہے گھومنے کے لئے گاڑی ہے میں جیمن میں کیوں جانا جو دانے ایسے سوچتے ہیں جیمن میں کیوں جانا وہی دانے نشٹ ہو جاتے ہیں جو دانے جیمن میں نہیں جاتے ہیں وہی دانے چکے میں جاتے ہیں پیستے ہیں اور ان کا آٹا بنتا ہے آٹا کن دانوں کا بنتا ہے جو جیمن میں نہیں جاتے ہیں ان کا آٹا بنتا ہے تو یہ ہمیں جیون میں سوچنا ہے میرا بھاشن نہیں میرا بھاشن نہیں ہے یہ ایک سوامی بیوے کنان کے کتاب ہاتھ میں آئی پڑھنا شروع کر دیا جیون کا دھاگہ ہاتھ میں آگیا کیا سمجھ میں آگیا ہر ایک انسان کے لئے جیون ملا سیوہ کے لئے ملا سیوہ سیوہ میں ہے مانو سیوہ جنہ سیوہ یہ بھگوان کے پوزہ ہے یہ بھگوان کا سوامی بیوے کنان سے پریر نہ ملی چھبیس سال کے عمر میں میں اتائی کیا آگے کا جیون سیوہ کے لئے ارپن خطرہ لگنے لگا سادھی کر لو تو چھولا جلنے میں سمجھ بھیج جائے گا تو اس لئے سوچا سادھی نہیں کرنا میرے جیون کا ہر خشن دیش کی سیوہ میں لگے سماج کے سیوہ میں لگے آٹھ تریہتر سال کی عمر ہو گئی وہی ویچار میرے قائم ہے میں کیا نہ ہو کر رہا ہوں آج کروڑا روپے کی عوض اپنا ہی کروڑی جیسے بابا بابا پر آروم لگاتے نا کئی لوگ تو بابا نے جواب دیا کروڑا روپے کی عوض اپنا ہی جیون میں کچھ نہیں ہے میں بھی اپنے جیون میں کروڑا روپے کی عوض اپنا ہی کحی پر بیانگ بالیس نہیں اس کے قارن اس کے قارن شبدوں میں ویٹ آتا ہے جتنا تیاغ ہوگا اتنا آپ کے شبدوں میں ویٹ آئے گا کیا ہے میرے پاس مندر میں رہتا ہوں کھانے کا پلیٹ ہے سونے کا بستر ہے کچھ رکھا نہیں جیون میں لیکن چھے کیبینٹ منسٹر کا وکٹ لیا